بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین اگرامی گلوبل فائر پاور دوزار بیس کی رینکنگ کے مطابق امریکہ تیرہ ہزار دو سو چون سر تیاروں کے ساتھ پہلے روس چار ہزار ایک سو تری سر تیاروں کے ساتھ دوسرے چین تین ہزار دو سو دس تیاروں کے ساتھ تیسرے اور بھارت دو ہزار ایک سو تیس تیاروں کے ساتھ چوتھے نمبر پر ہے اسی طرح ایک ہزار چین سو انچاس تیاروں کے ساتھ جنوبی کوریا پانچویں جاپان ایک ہزار پانچ سو اکسٹر تیاروں کے ساتھ چھٹے اور پاکستان ایک ہزار تین سو بہتر تیاروں کے ساتھ ساتویں نمبر پر موجود ہیں جبکہ فرانس جرمنی انگلینڈ اسرائیل ترکی مصر اور سعودی عرب تیاروں کی تعداد کے لحاظ سے پاکستان سے پیچھے ہیں انڈین میڈیا اور انڈین یوٹیوبر کی جانب سے گلے پھاڑ پھاڑ کر اپنی عوام کو یہ بتایا جاتا ہے کہ انڈین فضائیہ طاقت کے لحاظ سے دنیا میں چوتھے نمبر پر ہے جبکہ آنے والے کوئی سالوں میں انڈین ائر فورس چائنیز ائر فورس کو بچھاڑتے ہوئے تیسے نمبر پر آ جائے گی آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ گلوبل فائر پاور کی رینگنگ کین اصولوں کی بنیاد پر کی جاتی ہے اور کیا حقیقت میں بھی انڈین فضائیہ دنیا کی چوتھی بڑی طاقتور فورس ہے یا پھر انڈین میڈیا اور انڈین یوٹیوبر ہمیشہ کی طرح اپنی عوام کو بے وکوف بنانے کے ایجنڈے پر عمل پیرا ہے دوستو انڈین ائر فورس کے پاس ٹوٹل پانچ سو نوے ائر کافٹ ہیں جن میں 112 میگ ٹونٹی وان، 66 میگ ٹونٹی نائن، 260 سخوئی 30 ایمکی آئی، 16 حال تیجز، 3 رافیل اور 51 کی تعداد میں جیگوار تیاریں موجود ہیں اس کے علاوہ انڈین فضائیہ کے پاس 250 ٹرانسپورٹ تیاریں، 319 ٹرینر تیاریں، 722 ہیلیکاپٹر اور 23 اٹیک ہیلیکاپٹرز بھی موجود ہیں دوستو اگر صرف کمبیٹ تیاروں کی بات کریں تو انڈین ائر فورس کے پاس صرف سخوئی 30 ایمکی آئی کے علاوہ جتنے بھی تیاریں ہیں وہ 50 سے 60 سال پرانے ہیں جن میں مگ ٹونٹی وان، مگ ٹونٹی نائن، جیگوار اور میراج تیاریں شامل ہیں اس کے علاوہ حال تیجز کا حال تو آپ سب کے سامنے ہیں اور اس ممی ڈیڈی تیاریں کی طبیعت اکثر اور بیشتر خراب ہی رہتی ہے دوستو انٹرنیشنل میڈیا کئی بار اس عمر کی نشاندہی کر چکا ہے کہ انڈین ائر فورس کے پاس موجود مگ ٹونٹی وان، مگ ٹونٹی نائن اور جیگوار تیاروں میں سے 70 فیصد تیاریں اڑنے کے قابل نہیں ہیں اگر آپ یورپی، روسی اور امریکی میڈیا کی ریپورٹس کو پسے پوشت بھی ڈال دیں تو انڈین ائر فورس کے آفیسر کئی بار اس بات کی نشاندہی کر چکے ہیں کہ انڈین ائر فورس کے پاس موجود پرانے تیاروں میں سے 70 فیصد تیاریں صرف کرون پر کھڑے ہیں اور جو 30 فیصد تیاریں سرویس میں شامل ہیں ان کی حالت بھی ایسی نہیں ہے کہ ان کو مزید آپریٹ کیا جا سکے انڈین ائر فورس حکومت سے کئی موقع پر مطالبہ کر چکی ہے کہ فوری طور پر ان کو نئے تیاروں کی ضرورت ہے انڈین ائر فورس کی جانب سے پچھلے پندرہ سالوں سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ انڈین ائر فورس کو پاکستان اور چائنا جیسی ایڈوانس اور طاقتور ائر فورسز کا مقابلہ کرنے کے لیے کام از کام بارہ سکوارڈن درکار ہیں یعنی انڈین ائر فورس کے پاس اس وقت 260 سکھوئی، 3 رافیل اور 16 تیجز تیاروں کے علاوہ باقی تمام تیاریں بیکار ہیں دوستو یہاں بات ہو رہی ہے دنیا کی چوتھی بڑی طاقتور ائر فورس کی اور دنیا کی چوتھی بڑی طاقتور فضائیہ کی بیک بون سمجھا جانے والا تیارہ سکھوئی 30 ایم کے آئی کا ذکر نہ کیا جائے تو یہ ناانصافی ہوگی انڈین ائر فورس کی بیک بون سمجھا جانے والا یہ وہی سکھوئی تیارہ ہے جو 27 فروری کو جے ایف سیونٹین تھنڈر بلاک ٹو جیسے لائٹ ویڈ تیارے کے سامنے ڈھیر ہو گیا تھا دوستو میں جانتا ہوں کہ اب کچھ انڈینز کی جانب سے یہ سوال اٹھایا جائے گا کہ پاکستان کے پاس بھی میراج اور ایف سیونٹین پی جی تیارے بھی پچاس سے ساٹھ سال پورانے ہیں تو آئیے دوستو آپ کو اس سوال کا جواب بھی دیے جاتے ہیں دوستو پاکستان ائر فورس کے پاس نوے میراج فائیو 87 میراج تھری اور 135 ایف سیونٹین پی جی تیارے موجود ہیں پاکستان نے روز پر اوجیکٹ کے تحت ان تیاروں کو اپ گریڈ کیا ہے اور ان میں بہت سی تبدیلیاں کی ہیں جبکہ پاکستان نے میراج تیاروں کو سپیر پارٹ کی کمی کو پورا کرنے کے لیے خریدا ہے اور ایف سیونٹین پی جی کیونکہ ایک چائنیز ساختہ تیارہ ہے چائنیز ائر فورس آج بھی ان تیاروں کو آپریٹ کرتی ہے اس لیے پاکستان کو ان تیاروں کے سپیر پارٹ کے حصول کے لیے بھی کسی پریشانی کا سامنا نہیں اور سب سے بڑھ کر پاکستان ائر فورس اس بات کے اشارے بھی دے چکی ہے کہ ہم دوزار پچیس تک ان تیاروں کو ریٹائر کر دیں گے اور جس کی دلیل یہ ہے کہ پاکستان ایک سال میں بیچ سے پچیس تیاروں کو خود بنا رہا ہے پاکستان ائر فورس کے اس دعوے میں کوئی شک بھی نہیں کہ آنے والے پانچ سالوں میں ہمارے جی ایف سیونٹین تھنڈر تیارے اس کمی کو پورا کریں گے جبکہ بھارت کے ستر فیصد تیاروں کے ناکارہ ہونے کی اصل وجہ بھی یہی ہے کہ بھارت کو ان تیاروں کے سپیر پارٹ کے حصول میں ناکامی کا سامنا ہے کیونکہ ان تیاروں کو بنانے والی کمپنیاں بھی اس وقت اپنی آخری سان سے لے رہی ہیں روسی تیارہ ساز کمپنی مکویان کی مثال ہمارے سامنے ہیں جہاں پاکستان ایک سال میں بیس سے پچیس تیارے بنا رہا ہے وہاں بھارت پچھلی نصف سری سے اب تک صرف سولہ تیارے بنا سکا ہے اور وہ بھی مکمل طور پر ناکام تیارے ثابت ہوئے ہیں دوستو گلوبل فائر پاور صرف کاؤنٹنگ کے حصولوں کے تیار یہ درجہ بندی کرتی ہے اور اگر بھارت کے ستر فیصد ناکارہ تیاروں کو اس کاؤنٹنگ سے نکال دیا جائے تو فور پوزیشن تو بہت دور کی بات ہے انڈین فضائیہ ٹاپ ٹونٹی میں بھی شامل نہیں ہو سکتی دوستو مجھے پورا یقین ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجئے دوستو کے ساتھ شیئر کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور آگاہ رکھئے گا اب تک کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں اللہ نگے بان